السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ سب کو رحمان پورٹ سے میرا سلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ رحمت کے سائے میں رکھیں آجل رحمان پورٹ میں بن رہے ہیں بہت ہی مددار ٹنگری کباب آئیے چھٹ پٹ سے مددار سے ٹنگری کباب تیار کرتے ہیں چن ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی تو چھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہت ہی مددار کا پٹن روٹ پہنے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو چلتی سے ملجھے آئیے مددار سے ٹنگری کباب تیار کرتے ہیں ویورز ٹنگری کباب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ایک قدر برطن میں نے کڑا ہی لیے اور میں اس میں شامل کروں گی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی جو ہے میرے پاس ٹو ٹیبر سپون ہے جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کریں گے لیمن جوس جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چیٹی سوس جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کریں گے پیری پیری سوس سویا سوس جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کریں گے سپائس ادھرک پوڑر لسر پوڑر چھکا تکا مسالہ کالے مرچ پیسی ہوئی دھنیا پوڑر نمک اور چاڑ مسالہ ان تمام مسالوں کو میز میں دار کر اور بہت اچھے طریقے سے مکس کروں گے جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کروں گے آئل ان تمام مسالوں کو ہم بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے جی ویورز مسالہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے جی ویورز اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چیکن لیکس چیکن لیکس جو ہے وہ میرے پاس ایٹ ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس میں کٹس لکھانے نہیں ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو لگ جائے جی ویورس ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مسالہ لگانا ہے اور مسالہ لگا کر ہم نے تقریباً اس کو 20 منٹ کا ریسٹ دینا ہے اور ریسٹ دینے کے بعد پھر ہم اسے چولے پر رکھ کر بہت اچھے طریقے سے کوک کریں گے جی ویورس جی ویورس کو جو ہے میں نے بہت اچھے طریقے سے مسالہ لگا دیا ہے اور اب تقریباً میں اسے 20 منٹ کا ریسٹ ہوں جی ویورس ٹنگری کباب کا ریسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آئیے اب ہمیں سے کک کرتے ہیں جی وی ورز کباب کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے کک ہونے کے لیے اور جو فلیم جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا ہائی نہیں ہونا چاہیے میڈیم فلیم ہونا چاہیے اور اس پہ ہم آپ لٹ لگا دیں گے تاکہ جو ہماری کباب ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کک ہو جائے جی وی ورز اب ہم ان کی سیٹ چینج کریں گے بسم اللہ ماشاءاللہ بہت ہی مدیدار سی ٹنگری کباب تیار ہو رہے ہیں جو ساتھ بھی مسارہ لگا ہے وہ بھی ہم بلکل ساف کر دیں گے دوبارہ سے ریل لگا کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جی وی ورز ٹنگری کباب کو بنتے ہوئے تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو گے ہیں اب اس کے اندر تھوڑ سا مسارہ ہے جو ہم نے ڈرائی کرنا ہے جیسے ہی یہ مسارہ ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم مزے دار سے ٹنگری کباب ڈش آؤٹ کریں گے جی وی ورز مسارہ جو ہے ہم نے بہت اچھی طریقے سے ڈرائی کرنا ہے خریبن ابھی بھی دو منٹ لگیں گے پیار ہونے میں جی وی ورز اس مسارہ سے ہمارے کباب جو ہیں بھرکو ریڈی ہو جکے ہیں اب اس میں ہم ایٹ کریں گے تھوڑ سا چار مسارہ تقریباً ہاپی سپون آئیے مزے دار سے ٹنگری کباب ڈش آؤٹ کرتے ہیں واو مزے دار اتنے مزے کے ٹنگری کباب تیار ہو گئے ہیں چھٹ پٹ سے آپ بھی اسی طریقے سے اسی میتر سے اپنے گھر میں مزے دار سے ٹنگری کباب بنائیں اور مزہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آفیت حالی زندگی عطا کریں دونوں جہاں کی ڈھیر و خوشیاں عطا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص کرم کریں مجھے بھی ہمیشہ اپنے دعا میں یاز رکھے گا پھر ملوں گی بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جانے والی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ چین ویورز نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جھٹ پٹ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیرے کا کپ بٹن سٹو اورت پہنے تھا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلدی سے مل جائے انشاءاللہ پھر ملوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ